ڈیٹو میں چینل علاج آپ میں ایک ہوتی زبردست ونٹر سکرپ بتانے لگی ہوں جیسے کہ آپ کو جانتے بھی ہوں گے کچھ لوگ کہ اس ونٹر میں ڈوائی سکرین ہو جاتی ہے بہت زیادہ سکرین پر ریشز پڑھ جاتے ہیں آپ خوشکی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بیسٹ ہومیٹ ریمیڈی ہے تو آپ مسٹ ٹوائی کیجئے گا تو سب سے پہلے ہمیں نسکیوے کافی چاہیے آپ اس میں بوٹل میں بھی ہوتی ہے کافی پاورڈر تو وہ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں پیکٹ میں پڑھا تو میں نے کہا یہی یوز کر لیتی ہوں اور ویسے ریمیڈی کے لیے آپ پیکٹ لے لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ اتنا یوز ہو جائے اور وہ پھر خراب نہیں ہوتی کیونکہ اوپن کر کے اور یہاں براؤن شگر آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر وائی شگر لے گیا اس کا چھوٹی چھوٹے پاورڈر فارم ہے یعنی کہ ایک ہوتے بڑی چینی اور ایک ہوتی ہے تھوڑی موٹی تو میں نے تھوڑا پاورڈر فارم والی شگر لے لیا تو آپ کے مرضی اگر آپ براؤن شگر لے سکتے ہیں تو وہ بھی لے لیں آپ کے جو آپ کے پاس آویلیبل ہے گھر میں تو آپ وہی لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے چیزیں باہر سے بزار سے لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ جو ہوم میں ڈریمیڈی ہوتی ہے اس کا مطلب بھی یہ ہوتا کہ گھر میں جو چیزیں پڑھیں آپ اسی سے یوز کریں اور یہاں پہ میں نے کوکونٹ آئل لے لیا ہے ہمانی کہ آپ کوئی بھی لے لیں کوکونٹ آئل ہونا چاہیے بس جی کوکونٹ آئل بہت زیادہ سکین کو موسٹ رائز کر دیتا ہے اور آپ کی دوائی سکین ختم ہو جاتے ہیں جو پرسس دوائی سکین کیا جاتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو دکھا دی کہ کوکونٹ آئل ہمانک ہے آپ جو موسٹ لے لیں اور یہ ونٹر میں سپریسٹ ہو جاتا یعنی کہ جم جاتا ہے تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا مایکروویب بھی کر لیں ریم ڈی بلانے سے پہلے تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کرے ریم ڈی میں تو اس لیے تو میں نے یہاں پہ ساری چیزوں کو آپ کو بتا دیا ہے کہ صرف تین چیزیں چاہیے ہمیں سکراب تی میں بت کہتی ہوں آپ کو ہر چیز کے لحاظ سے ایک آپ کے ڈرائی سکین کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو موسٹرائز بھی سکین کرے گی اور پرسس آپ کی جو ڈرائی سکین کلیئر ہوگی وہ بھی اتر جاتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو سامنے کوفی سپون میں ڈال کے کٹوری میں ڈالی سے تو آپ یہاں اپنی مرد سے جتنا سکراب بنانا اس لحاظ سے آپ لوگ کوفی ڈال لیں تو میں یہاں پہ سپونز ڈالی تھی کوفی کے اور یہ میں ایک اور بات آپ کو بتانا بھول گی کہ یہ سک سپونز کے لیے بھی بینیفیشل ہے یعنی کہ ویکس کے بعد آپ کو اکثر دیکھنے میں ہوتا ہوگا کہ آپ کی سپونز جیسی لگ جاتی ہے ہیرز بالوں اور بازوں اور ٹانگوں پہ تو آپ بیفور ویکس اور آفر ویکس بھی یہ سکراب یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ ضرور پائی کیجئے گا اس سکراب کو اور یہاں پہ میں نے 3 سپونز کافی کے ڈال دیا تھے جیسے کے اور 2 سپونز اور ریڈی میں نے وائی شوگر اس میں ایڈ کی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں میں نے نیکس ٹیپ میں اس میں کوکنٹ آئل ایڈ کر دوں گی آپ کے مرضی اگر آپ کے پاس کوکنٹ آئل نہیں ہے تو آپ کوئی اور آئل بھی یوز کر سکتے یہ کوئی کمپرسل نہیں ہے یہ تو میرا کوکنٹ آئل اس لیے یوز کر کے کیسٹ میں گرین رولز ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جو سکراب میں اچھے سا یوز ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کوکنٹ آئل اس میں ایڈ کر دیا ہے اپنی مرضی ہے اور اتنا آپ نے تھک پیک بنانا ہے کہ آپ کو پیک ماس کی طرح یعنی کہ اپلائے ہو جائے یہ کہ بہت پتلا نہیں کر دینا آئل اتنا سادہ بھی نہیں اپنے لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا اس لحاظ سے ہی ایڈ کرنا تو یہاں میں نے دو سپون تقریباً ایڈ کر دیا تھا دو سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو آپ بچے سے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد پہ جب تیار ہو جائے گا تو ہم اس کو لگائیں گے سکراب کو اور سب سے پہلی بعد اس میں جو کافی ہے وہ ایک ایکسپلوریٹر ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور شوگر بھی دونوں چیزوں کے پھر بینی نہیں ریموف کرتی ہے سٹرچ مارکس کو ریموف کرتی ہے کافی ایک بیسیکلی بہت بڑا سٹرونگ ایکسپلوریٹر ہے سکین کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ کوئی بھی سکراب مارکٹ میں بجھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے رنگ کس یہ دریکٹ مارکس ریموف کرنے تو آپ کافی والا سکرب لیں تو وہ باز ازیہ ہی ہوتی ہے کہ وہ کافی ایکسپلوریٹر ہے اور دوسری بات آپ کو جو پتا ہے کوکنٹ آئل کی وہ ویسی آپ کو بریٹن کرتا ہے سکین کو اور محچرائز کرتا ہے تو یہ بہت ہی جب تینوں چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں تو آپ کو پتا ہے بہت زبردست قسم کا سکراب تیار ہو جاتا ہے اور اب ہم اس کو اپلائے کر رہے ہیں یہ میں دیکھ سکتے ہیں میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو آپ کے سامنے اپلائے کر کے دکھاتی ہوں بیشیکلیٹرہ گندہ ہو گیا ہے مکس کرتے کرتے ہیں لیکن میں آپ کو سب کچھ کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں یہ ایسے ہوا میں باتیں کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور ویکلی جن کے پاس ہوتا ہے وہ ویکلی ایک دفعہ تو آپ لوگ ضرور مسٹرائی کریں سپیشلی ونٹرز میں کیونکہ سکن ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس سے تھوڑی آپ کو موسٹرائز مل جائے گی سکن کو اور یہاں پہ میں اپلائے کر رہی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کو اپلائے کرتے ہوئے رب کرنا ہے پہلے تاکہ سرکل موشن میں رب کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سرکولر موشن میں آپ لوگ اس کو رب کریں لیکن تھوڑا آرام سے یہ نہیں کہ ریشیز بھی پرجیں آپ آپ لوگ اتنا زور زگر زور سے کیونکہ اس پر گرینیوز تھوڑے سٹرونگ ہیں ایک کافی پورٹر اور شوگر دونوں ہی سٹرونگ ہیں تو وہ یہ سکن پر ریشیز بھی پڑھ سکتے ہیں جن کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہوتی ہے تو یہاں میں یہی دکھائی تھی کہ تھوڑا آپ نے آرام آرام سے دھیلے ہاتھوں سے سکرب کرنا ہے اتنا بھی نہیں کہ آپ ایک دن میں ہر چیز جیس کی لیئر ہی تر جائے سخت کرنے تو یہ دیکھیں آئیستر ایستر کر کے اب آپ کو جو اس میں آئل میں نے کو کٹنڈ ڈال ہے وہ تھوڑا اس کو مسکن کو موسٹرائز کرے گا اور یہاں پہ میں آپ کو بتا آئیتی کہ یہاں پہ آپ اپنے نکلز پہ کریں اکثر نکلز ڈارک ہوتے ہیں ہینڈ کے تو یہاں یہ بھی بریٹن ہو جائیں گے اگر آپ لوگ اس کو ویکلی میں دو دفعہ یا ایک دفعہ بھی کریں تو یہ کافی زیادہ بینیفیشل ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اور یہاں پہ آپ دس منٹ تک یہ سکرب کریں یعنی کہ فائی منٹ سرکولر موشن میں کریں اور دس منٹ پر چھوڑ دیں اور ہلکا 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 ہاتھ رہیں تاکہ آپ کے جو اسکین ڈیڈ لیئر ہے یہ بھی اتر جائے آپ کے سکین تھوڑا ہاتھ وائٹ ہو جائیں برائٹن ہو جائیں تاکہ جو بسکل ہوتا ہی ہے کہ ڈیڈ لیئر پڑا جاتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا رنگ کالا ہو گیا ہاتھ کالے ہو گیا اور یہ سارے کچھ ڈیڈ لیئر ہوتی ہے جو سکین سے اتر جاتی ہے تو پھر آپ کے ہاتھ وائٹنگ ہو جاتے ہیں ہاتھ میں یہاں پر آپ کے سامنے سرکر رموشن کرتی رہی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے میں اس کو رب کر رہی ہوں اور ارام ارام سے یہ نہیں کہ بہت سخت قسم سے تو آپ کے سامنے ہیں آپ بھی اسی طرح اب 5 منٹس ہو گئے تھے تو میں آپ اس کو واش کر کے آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں ہاتھ دھو دھو لیے اور ایک ہاتھ جو بھی اس پر میں نے اپلائے کیا تھا وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہو گا سوفٹ ہو گیا اور اس میں لائنس بھی اتنی کم نہیں واضح ہو رہی جتنے اس میں رنکلز چیز رہو ہوتے ہیں ہاتھ میں فریش لوک آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف تین چیزوں سے آپ یہ پیک تیار کر سکتے ہیں گھر میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی کریم یا کچھ نہیں لگا ہے لائٹ دیکھیں میں نے یہاں کلوز اپ بھی کی ہے آپ کو نظر آئیں کہ یہاں پہ جو ہ ہاتھوں پہ اکثر لینکلز لائنس بہت جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو گیا یعنی کہ آپ اتنے ہاتھ بی بی سوفٹ سکن نوجہی ہوگی ہے سکن بھی بی بی ٹائپ کی ہوگی ہے تو بہت بینیفیشل ہے میں آپ کو یہاں یہی دکھا رہی دیکھیں آپ یہاں میں آپ کو ہاتھ ٹیشو سے ساف کر کے بھی دکھا دوں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے کوئی بیس یا کوئی کریم لگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس ہاتھوں کا جس پہ نہیں میں نے اپلائے کیا اور جس پہ اپلائے کیا اس پہ بھی ہاتھوں کا ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں صرف تین چیزوں کے آپ کو کافی چاہیے اور کوکونٹ آئل اور آپ ڈیفرنٹ واضح آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا واضح کے کتنا ڈیفرنس ہے آپ اپلائے جس پہ ہاتھ پہ کیا ہے اس پہ بھی اور جس پہ نہیں کیا اس پہ بھی صرف ان تین چیزوں سے آپ لوگ پیک بنا سکتے ہیں گھر میں اپلائے کریں اور مجھے اس کے ریزرٹ بتائیں اور تینکیو فر واشنگ اور سبسکرائب می چینل